سانی انٹرنیشنل حج عمرہ ٹورس اینڈ ٹاویلز حج عمرہ جانے کے خواہشمند حضرات سکرین پر دیئے گئے نمبرز پر کوئل کرے کر سکتا ہے قربان جائیے میرے اور آپ کے آقا احمد مصطفی محمد مجتبہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر ایک موقع پر حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ نہوں فرماتے ہیں حضور نے فرمایا تم میں سے ہر ایک کے اوپر صدقہ واجب ہے تو ایک صحابی کھڑے ہوئے اور کہنے لگے اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم میں بہت سارے لوگ ایسے ہیں کہ ان کے پاس کچھ نہیں ہوتا ہے وہ خرج نہیں کر سکتے ہیں تو آپ نے کہا کہ حلال طریقے سے کماؤ اپنے اوپر بھی خرچ کرو اور جو کچھ بچ جائے انسانوں کے اوپر اور اپنے دوسرے ضرورت مندوں کے اوپر خرچ کرو تو پھر ایک صحابی کھڑے ہوئے اور کہنے لگے اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اگر کسی کے پاس ایسا نہ ہو سکے تو تو آپ نے کہا کہ وہ کسی ضرورت مند کی مدد کرے جس انسان معاشرے میں جس کو بھی ضرورت محسوس کرے کہ کوئی آدمی جا رہا ہے وہ چل نہیں سکتا ہے آپ اس کو سہارا دے دے کہا یہ بھی صدقہ ہے اس سے بھی اس کو ثواب ملے گا تو پھر کسی نے کہا اگر کوئی یہ بھی نہ کر سکے تو تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اپنی ذات سے اللہ کی کسی مخلوق اور کسی دوسرے انسان کو تکلیف نہ پہنچائے اس طرح سے وہ رہے آپ کی تعلیمات آپ دیکھئے کیا ورما رہے ہیں کہ یہ بھی صدقہ ہے کہ اپنی ذات سے کسی دوسرے انسان کو تکلیف نہ پہنچے کسی دوسرے انسان کو نقصان نہ پہنچے آج ہمارا معاشرہ کیسا معاشرہ ہو گیا ہے نفرتوں والا معاشرہ ایک دوسرے کو تکلیف پہنچانے کو ہم اپنے لئے فخر محسوس کرتے ہیں یہ فخر نہیں ہے یہ انسانیت سے گری ہوئی باتیں ہیں لہذا اس بنا پر ہمارے اس معاشرے کو ایسی ضرورت ہے جیسا کہ آج ہمارے یہاں کے ویجاپور اور اس کے علاقے کے اندر میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ کس طریقے سے بھائیچارگی کے ساتھ ہم زندگی گزار رہے ہیں اگر اسی طریقے سے پورے ملک میں زندگی گزاری گئی تو میں سمجھتا ہوں کہ اس ملکوں کو ترقی سے کوئی نہیں روک سکتا ہے